اور پھر اب تو یہ دور آ گیا ہے کہ مولا کی مدہ ہی کم ہوتی ہے اپنی ہی مدہ ہی زیادہ ہوتی ہے ہمیں کیا عرض کروں خدا نہ کرے کہ یہ وبا یہاں آ جائے ہمارے پڑوسی ملک میں بہت سے ذاکرین ہیں ان ذاکرین کا انداز یہ ہوتا ہے کہ مائک پر آئیں گے اس کے بعد وہ چند نعرے لگوانے کے بعد وہ اپنی تعریف شروع کریں گے کہ دیکھو جی میں تمہیں سامنے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں میں آج سے پہلے کسی نے یہ جملہ نہیں کہا ہوگا میں تمہیں سامنے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اور وہ ایک منٹ دو منٹ پانچ منٹ سات منٹ دس منٹ پہلے وہ یہ کہیں گے کہ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ پھر یہ کہ اگر تم میں سے حلال زیادہ کوئی ہوگا تو وہ ہاتھ اٹھا کے داد دے گا اور نہیں ہوگا تو نہیں دے گا یعنی ایسی رقیق باتیں ہوتی ہیں کہ طبیعت کو یعنی ایک محذب انسان ایک محذب انسان سوچے گی گفتگو کیا ہو رہی ہے ابھی اس میں مولا کہیں نہیں ہے ابھی اس میں مولا کہیں نہیں ہے امام حسین نہیں ہے حضرت علی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ابھی میں ہوں میں ایک ایسا ذاکر ہوں میں کتنا بڑا ذاکر ہوں اور میں ایک ایسا جملہ کہنے جا رہا ہوں آج سے پہلے کسی نے یہ جملہ کہا نہیں ہوگا اور دس منٹ کے بعد وہ جملہ آدھا ہوگا اور پھر اس کے بعد دوسرا جملہ کہنے کے پھر دس منٹ اپنی ہی مدھا خانی ہوگی اور داد طلبی کہ تم داد دوگے کیسے نہیں کوشش یہ ہوتی ہے تو خاموش کیسے رہ جاؤ گے واہ واہ کیسے نہیں کرو گے تم ہماری کس کی ہماری تم بتائیے مدہی مولا کی ہو رہی ہے یا اپنی ہو رہی ہے سیدھی سی بات ہے بھئی سیدھی شاہد یہ سب سننے کے آپ متوقع نہ رہے ہوں ظاہرے میں طبیق خرام ہے تو ایسی ہی تو باتیں کروں گا ایک سلام اکرمی ایک اور بنی تر سلام اکرمی آہ 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 دیکھئے پروردگار جتنے بھی زاکرین ہیں مدہان اہلِ بیت ہیں ان سب کی خاکِ قدم کو اپنے لئے سرمِ چشم بنانا چاہتا ہوں آپ کا بڑا رتبہ ہے اگر آپ سچے زاکرِ حسین ہیں اگر آپ سچے آشقِ حسین ہیں آپ زاکر نہیں صرف آشقِ حسین ہیں تب بھی آپ کا رتبہ بہت بلد ہے آشقِ حسین کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں بہت بڑا رتبہ ہے اہلِ بیت کے چاہنے والوں کا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ چاہنے والوں کا بہت بڑا رتبہ ہے بہت بڑا رتبہ ہے اگر کوئی سچا زاکرِ حسین زاکرِ علی زاکرِ محمد والے محمد ہے اس کے تلوے کی خاک میری آنکھوں کے لئے سرما ہے یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں لیکن دستِ عدب جوڑ کے کر رہا ہوں وہ تو ہم زاکرِ حسین ہیں وہ تو ہم زاکرِ حسین ہیں مقصد حداف نیت نیت کا پاک ہونا و خالص ہونا بھی ضروری ہے اور ہمارے کلام میں نظر تو آئے مولا 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 نے مدہ ہی نہیں ہوئی اپنے ہونر پر اختناز ہے ہم ایسے ہیں اگر ہم کو تم نے داد نہیں دی تو بس سمجھ لو تمہارا شجرہ درست نہیں ہے کیا کہنے ہیں مولا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کون سا انداز ہوتا جا رہا ہے اور اسے کون ٹوکے گا کوئی ٹوکے گا یا نہیں ٹوکے گا کوئی روکے گا یا نہیں روکے گا بزرگ خاموش یہ بزرگ جو لوگ تشریف فرما ہیں جن کے سروں کے بار سفید ہو گئے ہیں یہ جانتے ہیں کہ تہذیبِ سخن کسے کہتے ہیں آدابِ ممبر کسے کہتے ہیں آدابِ مجلسی کسے کہتے ہیں اب یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مدرسیں پڑھ رہے ہیں یہ اسی طرح کے ذاکروں کو سنتے ہیں ہونے کو اپنا نمونہ سمجھیں گے یہ ذکرِ مولا کے آداب نہیں ہیں یہ ذکرِ مولا کے آداب نہیں ہیں بہرحال یہ درمیان میں یہ بات بھی کہنی ہی تھی مجھے طبیت خراب نہ ہوتی تب بھی کہتا اور طبیت خراب ہے تو ایک اور بہانہ ہو گیا دیکھئے تذکرہ والایت کا کریں تذکرہ محمد ورال محمد علیہ السلام کا کریں مگر اس زبان میں کریں اس لب و لہجے میں کریں ان اسطلاحوں میں کریں ان ترمینالوجیز میں کریں ان ایکسپریشنز کے ساتھ کریں ان عبارتوں میں کریں ان تعبیروں میں کریں ان تفہیمات کے ساتھ کریں کہ صرف آپ نہیں کائنات میں جتنے انسان ہیں ہر انسان کے دل میں محبت محمد ورال محمد پیدا ہو جائے ہر انسان ان کو اپنا رہبر تسلیم کرے نصر کی کہ ہم آپس میں اکھٹا ہو گئے ہم نے اپنے مولا کی مدہی کر لی آپ کی عزاداری کا ایک حدف ہونا چاہیے آپ فرش عزا بچھاتے ہیں تو اس کا ایک بڑا حدف ہونا چاہیے اب یہاں بہت سے حضرات ہیں بہت سے وہ جوان ہوں گے جن کے اندر قوت عمل موجود ہے جوش ہے جذبہ ہے آپ کی رگوں میں تازہ لہو دورڑا ہے آپ یہاں سے ایک تازہ عہد کر کے اٹھیں اور وہ عہد ہی ہونا چاہیے اس قرآن عرض پر آپ کو اس طرح عزاداری کرنی ہے اس طرح مجلسیں کرنی ہے اس طرح محفلیں کرنی ہے اس طرح ذکر محمد اور عالم محمد علیہ السلام کرنا ہے کہ اس قرآن عرض پر کوئی ایک فرد بھی ایسا باقی نہ رہ جائے جو حسین ابن علی سے عاشنا نہ ہو اللہ اللہ یہ بڑا مسئلہ ہے ایک بڑا بڑا تکلیف دے مسئلہ ہے کہ ہم آسٹریلیا سے امریکہ تک سفر کرتے ہیں آقا حسین یہ نوکر کی ہیسے ہیسے تو بڑے بڑے ائرپورٹس پر آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں اب آج کل تو بہت سے حضرات یہاں بیٹھے ہوں گے آپ نے کتنے ممالک کا سفر کیا ہوگا دنیا کے کسی ائرپورٹ پر چلے جائیں آپ جو ٹین ایجرز ہیں جو ہائی سکول میں بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں یا بیچلرز کے ہیں بی اے کر رہے ہیں یا ماسٹرز کر رہے ہیں پوری دنیا میں ان سے آپ ملیں اور پوچھیں کہ تمہیں امام حسین سے واقف ہو نام سنا ہے تمہیں امام حسین تھا تو بیشتر نہیں واقف ہیں کیا ہمارے لئے دوب مرنے کا مقام نہیں ہے آپ غور فرمانے میں کیا عرض کر رہا ہے ہم ناز کرتے ہیں کہ ازداری پر بہت خرش کرتے ہیں تبرک میں احتمام میں امام برگاہوں کی تعمیر میں انجومنوں کی تنظیم میں زاکرین کو بلا کر زاکرین کی خاطر توازوں میں زاکرین نوحہ خانوں سوز خانوں مرسیہ خانوں کو ہدیہ پیش کرنے میں اور مختلف انداز سے بے حد خرش کرتے ہیں اس میں کوئی شرک بھی نہیں ہے آپ بہت خرش کرتے ہیں حالانکہ آپ جو کچھ خرش کرتے ہیں وہ سب اور اس کا کروروں گنا زیادہ اور ہم سب کے وجود ہم سب کا وجود یہ سب ریزہ ریزہ ہو کر بھی نسار ہو جائے تو آقا حسین کا حق ادا ہونے والا نہیں ہے آقا حسین کا حق ادا ہونے والا نہیں ہے آقا حسین کا مرتبہ تو بہت بلند ہے غالب کا وہ شیر ہے نا کہ بہت ہے پایئے گردے رہے حسین بلند بہت ہے بہت ہے پایئے گردے رہے حسین بلند بقدر فہم ہے اگر کیمیا کہیں اس کو بہت بلند ہے مقام سرکارے سید و شہدہ کا اس کائنات میں کوئی ترازو نہیں ہے جو حسین کو تول سکے بہت بلند ہے آقا حسین کا مقام مگر ہم جو کچھ خلص کر رہے ہیں یہ ان کے سامنے کچھ نہیں ہے مگر یہی چیز اگر منظم ہو جائے ایک سمت میں آگے بڑھنے کی عادت ہو جائے ایک رہبری میں آگے بڑھنے کی عادت ہو جائے اور اپنی پسند سامنے نہ ہو خود آقا حسین کی پسند سامنے ہو اور نیت یہ ہو کہ جو لوگ روح زمین پر آقا حسین سے آشنا نہیں ہیں ہمیں ان کو آشنا کرنا ہے اب یہ سیاست سے تعلق رہتے ہیں تو جو پارٹیاں ہیں یہ ٹارگٹ بناتی ہیں کہ ہمیں اس سال اتنے نئے ممبر بنانے ہیں ایک ٹارگٹ معیل کرتی ہیں کہ اتنی تاریخ تک ہمیں پرسکتے ہیں کہ اکتوبر کی اکتس تاریخ تک یا آپ بولان جولائے کی اکتس تاریخ تک ہمیں اتنے نئے ممبر ہر حال میں بنانے ہیں آپ میں کبھی یہ ہے کہ بھئی اس سال کا محرم گزر گیا اب اگرے سال میں محرم آنے سے پہلے ہمیں اتنے نئے انسانوں کو آقا حسین سے متعارف کرنا کبھی آپ نے یہ منصوبہ بنایا مناظرے کی زبان سے یہ کام نہیں ہوگا یہ منوتوں کا جھگا چھیڑ کے یہ کام نہیں ہوگا یہ کام صرف دو طرح سے ہوگا علم کی زبان میں اور محبت کے لہجے میں ہاں